اسلام علیکم میری پیاریس یوٹیپ کی فیملی کیا حل چالیں آپ سب کے آئی ہوپ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں الحمدلیلہ سے اور آج جو ہے ہم بنانے جا رہے ہیں فالسے کا شربت جو کہ بہت ہی زیادہ مفید ہے گرمیوں کے لیے کافی زیادہ ہیلتی ہے اور یہ جو ہے لو سے بچاتا ہے ہمیں اور فالسے کے تو بہت سے فوائد ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی اب یہاں پہ جو ہے میں نے آدھے کلو جو ہے فالسے لے لیے ہیں اس کو اچھے سے آپ واش کر لیں کیونکہ اس میں جو ہے کافی زیادہ میل وغیرہ لگا ہوتا ہے تو پہلے آپ اچھے سے واش کر لیجئے ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے ایک بلینڈر جار لے لینا ہے اور اس کے اندر جو ہے ہم نے اس کو فالسے کو ڈھال دینا ہے اب جو ہے دیکھیں فالسے کی بات کر لیں کہ فالسے کیوں ضروری ہیں ہمیں کیونکہ یہ جو فالسے ہوتے ہیں یہ جو لوں ہوتی ہے لوں چلتی ہے گرمیوں میں اس سے ہمیں بچاتے ہیں اور یہاں پر جو ہے میں نے دو گلاسا ہے پ vlogs کو پانی ڈال دینا ہے اس میں اور پھر اس کے بعد جو ہے یہاں پر دیکھیں ایک باؤل جو ہے شکر جائے گی ٹھیک ہے ایک باؤل اس کے اندر ہم شکر ڈال دیں گے اور اس کے بعد جو ہے یہاں پہ وند ٹیپل اسپون جو ہے کارا نمک ڈال ہے ہم نے کارا نمک جو ہے وہ بھی ہمارے ہاسمے میں جو ہے بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے اب چلیے فالسے کی جو ہے فوائد کی طرف چلتے ہیں جب تک یہ بلینڈ ہو رہا ہے تو فالسہ جو ہے ہمارے خون کو جو ہے صاف کرتا ہے در کے لیے بھی یہ کافی زیادہ فائدہ مند ہے فالسے کا شربت جو ہے ہائی بلیڈ پیشر میں فائدہ دیتا ہے اور اس سے دل کو طاقت ملتی ہے شدید گرمی اور لوں میں یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے پیاس بچاتا ہے اور پانی کی کمی کو بھی یہ دور کر دیتا ہے دیکھیں اتنے چھوٹے سے فالسے میں کتنے سارے فوائد ہیں اور بھی اس کے علاوہ کافی زیادہ فوائد ہیں اس فالسے کے اور دیکھیں یہ بس اللہ تعالی کی نعمت ہے ہمارے لیے تو یہاں پہ جو ہے مجھے پانی کم لگ رہا تھا یہ جو فالسے کا شربت ہے یہ مجھے گارہ لگ رہا تھا تو میں یہاں پہ ایک گلاس اور چلڈ وارٹر ڈال رہی ہوں تھنڈا والا پانی ڈالنا ہے اس کے اندر بلکل تھنڈا جو ہوتا ہے والا پانی میں اس کے اندر ایک گلاس ڈال دیا ہے اور اس کے بعد جو ہے ہم اسے اچھے سے بلینڈ کر دیں گے فالسہ جو ہے شوگر کے مریضوں کے لیے بھی کسی نعمت سے کم نہیں ہے شوگر کے مریضوں کو بھی فالسے یوز کرنا چاہیے لیکن شوگر کے مریض جو ہے فالسے کے شربت میں چینی کا استعمال نہیں کریں اور ہائی بلیٹ پریشر کے مریض نمک کا استعمال نہ کریں اس میں ٹھیک ہے فالسے کی تاثیر جو ہے ٹھنڈی ہوتی ہے تو اسی لیے میدے کی گرمی اور سینے کی جلن اور گرمی دانوں سے بھی ہمیں محفوظ رکھتا ہے یہ کافی زیادہ لوگ ہوتے ہیں جن کو جو ہے گرمی میں کافی زیادہ گرمی دانیں نکل رہے ہوتے ہیں تو وہ جو ہے فالسے کا جوس استعمال کریں گے اور تو ان کو انشاءاللہ کوئی گرمی دانیں نہیں نکلیں گے گرمیوں میں جو ہے فالسے کا شربت پینے سے ایسا لگتا ہے کہ ریفریش ہو گئے ہیں کافی زیادہ ریفریشنگ ڈرنگ ہوتی ہے اب یہاں پہ دیکھیں اچھے سے بلینڈ ہو چکا ہے اب جو ہے میں ٹیسٹ کر کے دیکھ رہی ہوں کہ صحیح ہے کہ نہیں اور یہاں پہ جو ہے بلکل پرفیکٹ بنا ہے تو اگر آپ چاہیں تو اور پانی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے جو ہے یہاں پہ بلکل پرفیکٹا میرا یہاں پہ تو میں نے نہیں ڈالا مجھے جو ہے توڑا گاڑا ہی پسند ہے اگر آپ کو بلکل پتلا کرنا ہے تو وہاں پتلا بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اب جو ہے میں نے ایک بڑی سی چھنی لے لی ہے اس سے جو ہے ہم اس کو چھان لیں گے دیکھیں اس طریقے سے چھان لیں گے اور چھنی کے اندر پھر جتنا بچ جائے گا اس کو بھی ہم ویسٹ نہیں کریں گے اس کو ہم ایک بار اور بلینڈ کر لیں گے یہ جو ہے ایک بار اور بلینڈ ہو جائے گا تو اور تعدہ باریک ہو جائے گا اور یہ ویسٹ نہیں ہوگا بلکل بھی اب دیکھیں یہ جو ہے بلکل باریک چھن چکا ہے اب اس کے اندر جو ہے بلکل بھی بیج نہیں ہے اور اس طریقے سے جو ہے ہم اسے نکال لیں گے ایک گلاس کے اندر اور دیکھیں کتنا یمی لگ رہا ہے اور ٹیسٹی لگ رہا ہے اگر آپ چاہیں تو اسے پتلا بھی کر سکتے ہیں مجھے جو ہے گاڑا گاڑا پسند ہے تو میں نے اس لئے گاڑا ہی رکھا ہے کتنا زیادہ ریفریشنگ لگ رہا ہے اگر آپ چاہیں تو اس میں برف بھی ٹا سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پہ پانی زیادہ کافی چلد پانی ڈالا تھا میں نے یہاں پہ تو برف کی مجھے نیڈ نہیں ہوئی ہے دیکھیں کتنا جھٹ پٹ سے فالسی کا شربت تیار ہے آپ اسے ڈیلی بنائیں اور ڈیلی ہی پیئیں کیونکہ آج کل کافی زیادہ گرمیاں چل رہی ہیں یہ جو ہے گرمیوں سے آپ کو محفوظ رکھے گا اور گرمی دانے تو بلکل ہونے ہی نہیں دے گا اور دیکھیں یہاں پہ میں فالسی کا شربت پی رہی ہوں اور کافی زیادہ مزی کا بناتا فالسی کا شربت بہت زیادہ یمی بناتا اور ریفریشنگ چلیے اب ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ